نتیش کمار اور اپندر کشواہ کے بیچ سامپ سیڑھی کا کھیل لگاتار چل رہا ہے ایسے میں کشواہ کی بیانبازی کافی تیکھی ہوتی جا رہی ہے اور اب تو اپندر کشواہ نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ حال ہی کے دنوں میں نتیش کمار کمزور ہوئے ہیں اور اس سے جیڈیو بھی کمزور ہو رہی ہے کشواہ کے اس بیان کے بعد نتیش کمار سوالوں کے گیرے میں آگئے ہیں نتیش کمار سے جب اپندر کشواہ کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ مت پوچھے اپندر کشواہ نے کہا کہ راج نتک روپ سے جب جب نتیش کمار کمزور ہوئے ہیں ہم نے ان کو سہیوگ کرنے کا کام کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ آج کچھ لوگ اپندر کشواہ کو گالی دے رہے ہیں لیکن اس سے انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا انہوں نے آر جیڈی پر نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ نتیش کمار کو کمزور کرنے کی ساسش رش رہے ہیں اپندر کشواہ لگاتار ایسی بیان بازی کر رہی ہیں جن سے یہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ ان کے اور مکہ منتر نتیش کمار کے ساتھ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اتنا ہی نہیں اپندر کشواہ کے بی جے پی میں شامل ہونے کی بھی اٹھ کلیں لگائی جا رہی ہیں اپندر کشواہ نے کہا کہ جیڈیو آر جیڈی کے ویلے کی قیاسوں کے بیچ ہم نے آواز اٹھائی اور ان سب پر ویرام لگ گیا آج کل آر جیڈی کے لوگ ایک ڈیل کی بات کہہ رہے ہیں لیکن ہم ان سے اس ڈیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کشواہ نے کہا کہ مجھے الگ کرنے کی سازش چل رہی ہے کچھ لوگ نتیش کمار کو کمزور کر رہے ہیں مجھ کو کمزور کیا جا رہا ہے اس کی سازش ہو رہی ہے کشواہ نے کہا کہ اگر سیم نتیش مجھے بلائیں تو میں انہیں پوری سازش کی جانکاری دوں گا مکہ منترے نتیش کمار سے جب اپیندر کشواہ کو لے کر زوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ مت پوچھئے چھوڑ دیجئے ان کو جو ان کے مند میں ہے آئے بولتے رہیں ان کو بولنے کے لیے چھوڑ دیجئے ان کی بات پر ہماری پارٹی کا کوئی بھی آدمی کچھ نہیں بولے گا اس سے پہلے نتیش کمار نے کہا کہ اپیندر کشواہ جو کچھ کہہ رہی ہیں ان سے ہی پوچھا جانا چاہیے اس سے پہلے نتیش نے کہا تھا کہ وہ تو دو تین بار پارٹی چھوڑ کر گئے تھے اور پھر خود واپس آ گئے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپیندر کشواہ کی کیا اچھا ہے یہ ان کو نہیں معلوم اپیندر کشواہ کی بی جے پی نتاؤں کے ساتھ نرچ دیکیوں اور بی جے پی میں شامل ہونے کی اچکلیں کافی تیز ہیں اور اسی کڑی میں پچھلے ہفتے جب اپیندر کشواہ دلی کے ایمز میں روٹین چیک اپ کے لیے بھرتی ہوئے تھے اسی نتا کے ساتھ ملاقات کا یہ ارث نکالنا ہے کہ ہم بی جے پی کے سمپرک میں ہیں یہ غلط ہے سمپرک کی بات اس ارث میں کی جا رہی ہے کہ بی جے پی کے نتاؤں سے ہماری پارٹی کو جو جتنا بڑا نتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سمپرک میں ہے اپیندر کشواہ نے کہا ہماری پارٹی جنتہ دلی یونیچڈ دو تین بار بی جے پی کے سمپرک میں گئی سمپرک میں گئی